فرمائے کہ اول تو مراد حقی پہلو ہے فرمائے کہ محبوب اسم قینات دی ابتدا زمین و آسمان دی ابتدا خلقت دب پہلا جو ہر قدرت تو جو سب تو پہلے خلق کیتا گیا ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نور مبارک ہے ویا اسے طرح دے ایک اور حدیث پاک ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور دے صحابی ہیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمت دے اندر عرض گیتا کہ حضور ارشاد فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے کس چیز انہوں تخلیق فرمایا ساڑھے جڑے حضرات دو بند ہیں انہ دے حکیم الامت ہیں مولانا شرف علیتانوی صاحب انہ نے کتاب لکھی ہا نشرتی فی ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پچھلی حدیث بعد جو میں عرض گیتی ہی وہ بھی اس حدیثیں اس کتاب دے اندر آپ لے کے آئے حضرت صاحب اور جو اے حدیث پاک میں عرض کرتا پیاں ہیں اس حدیث پاک میں بھی مولانا شرف علیتانوی صاحب اپنے رسالے دے اندر اپنے کتاب دے اندر لکھا لے کے آئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو عرض گیتا گیا کہ حضور ارشاد فرماؤں کہ اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے کس چیز انہوں تخلیق فرمایا ہے بعض لوگوں نے موارتہ ہے کہ عرش پہلے ہیں بعض لوگوں نے سمجھ جائے آیا کہ لوہر کلم پہلے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض گیتا کہ حضور ارشاد فرماؤں کہ اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے کس چیز انہوں تخلیق فرمایا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمائے کہ یا جابر ان اللہ تعالی خالق قبل الاشیاج نور نبی جی کا من نور ہی فرمائے کہ یا جابر خالق نے سب تو پہلے اپنے نور دے وجو نور محمد مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا ہے سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور دے وجو نور محمد مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا ہے وہ ستارہ جس نے زیارت بہتر ہزار سال دفعہ حضرت جبرائیل یمین علیہ السلام نے کیتی ہے وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمایا کہ لوہو بھی بادش کلم بھی بادش ساری کائنات بادش خالق نے سب تو پہلے ذات محمد مصطفیٰ دے نور کو تخلیق فرمایا فرمایا کہ محبوب اسہ تونو اولیت اطاف فرمائی اسہ تونو اولیت اطاف فرمائی یہ جملہ بڑی محبت والا ہے اس نوعوں میں سنو جی میں میں پڑھ دا ہاں سرکار دی ابتداء اللہ اکبر حقیقت محمد اس جان کوئی نہیں سکتا حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا اتنا چھپ دی جا ہے الا کوئی نہیں سکتا اول تو مراد حضور دی خلقت ہے حضور دی خلقت ہے جو خالق نے سب تو پہلے تخلیق کرنے والا اللہ اللہ تعالیٰ دی ذات مخدسہ ہے خالق نے سب تو پہلے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نور مبارکن اللہ نے تخلیق فرمایا آخر تو مراد حضور دی ختم نبوت ہے آخر تو مراد حضور دی ختم نبوت ہے آپ جاندے ہو کبلا اللہ تعالیٰ نے تُسا ساری انہوں دنیا دی بھی خیر عطا فرمائی ہے دین دی بھی اللہ نے تونوں خیر عطا فرمائی ہے تُسا سادے ضرور ہو لیکن دین نا المحبت رکھن والے ہیں او جملہ سیمات فرمو آخر تو مراد حضور دی ختم نبوت ہے وہ کس طرح ہر شخص جاند رہے کہ گلشن نبوت پہلے پھلوی حضور ہیں گلشن نبوت آخری پھلوی حضور ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ